السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوشہ مدید کہتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مخارج الحروف مکمل کریں گے آپ نے اس ویڈیو کو اینٹ تک واش کرنا ہے ویڈیو میں کسی بھی قسم کی کوئی چیز سبج نہ آ رہی ہو تو آپ کومنٹ کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو میرے سے تو اللہ کی رضا کے لیے آپ نے معاف کر دینا ہے شروع کرتے ہیں ہم نے سات مخارج پڑھ لیے تھے انشاءاللہ آج ہم آٹھویں مخارج سے شروع کریں گے آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے لائک کریں کسی چیز کی کمی ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کریں ہم نے کل دانتوں کے نام سیکھے تھے ان میں آپ کو ایک چیز میں انشاءاللہ آج ریمائن کروں گا اضراس ہم نے پڑھا تھا جو دار ہوتی ہے نا اردو میں جن کو دار کہتے ہیں عربی میں اضراس اضراس میں ضواحق طواحن اور نواجد یہ شامل تھے آپ نے یاد رکھنے ہیں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ زبان جو پچھلا زبان کا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم اقصاللسان بولتے ہیں درمیان والا زبان کا حصہ وسط اللسان اور جو زبان کی نوک ہوتی ہے اس کو ہم رأس اللسان کہتے ہیں زبان لسان کا موٹا حصہ اس سائیڈ کا اور اس سائیڈ کا ان دونوں حصے کو حافت اللسان کہتے ہیں اور پتلا حصہ یہ والا اس طرف والا اور اس طرف والا ان دونوں کو طرف اللسان کہتے ہیں اس کے علاوہ جو یہ والا حصہ ہوتے ہیں کہوہ اس کو ہم لہات یا لاہات کہتے ہیں آٹھوں مخرج ہمارا بوت کا ہے جب حافت اللسان یعنی زبان کا موٹا کنارہ دائیں جانب یا بائیں جانب اضراس میں یعنی جو داڑ ہے اس کے ساتھ لگے تو غاد ادا ہوتا ہے غاد یا غاد دوبارہ سن لیں حافت اللسان یعنی زبان کا موٹا حصہ اضراس کے ساتھ آپ کو کل بتایا تھا وہاں پر لگے تو وہاں سے غاد ادا ہوتا ہے اضراس آپ کو میں نے یہاں پر بھی بتایا ہے اضراس کے بارے میں دیکھ لیں ایک بار دوبارہ ضواحق طواحن اور نواجز اضراس کہلاتے ہیں اب حافت اللسان بائیں طرف لگائیں گے تو غاد آسانی کے ساتھ ادا ہوگا دائیں طرف تھوڑا مشکل ہے اور دونوں سائید زبان کی حافت اللسان ایک ساتھ لگائیں تب بھی نکال سکتے ہیں لیکن وہ زیادہ مشکل ہے اور ضواد موٹا ادا کیا جاتا ہے اس کے بعد اگلا مخرج مخرج نمبر نو لام کا ہے اس میں زبان کا کنارہ کنارہ کے ساتھ ساتھ حافہ لسان یعنی موٹا حصہ بھی جب اوپر کے دو دانت یعنی سناع علیہ اور سناع علیہ کے ساتھ رباعی اور انیاب اور ضواحق کے مسوڑوں سے لگے مسوڑوں کے ساتھ جو تعلو کا حصہ ہے وہاں پر اب آپ دیکھیں سناع دو دانت دائیں طرف لگتا ہے یا بائیں طرف دونوں سے ایک ایک کر کے یعنی دائیں طرف لگائیں تب بھی لام ادا ہو سکتا ہے یا بائیں طرف لگائیں تب بھی یا دونوں کو ایک ساتھ لگانا ہے تب بھی لام ادا ہوگا لام مخرج نمبر دس نون کا ہے اور نون میں بھی زبان کا کنارہ لام بڑی جگہ پہ لگے گا مگر نون میں ضواحق شامل نہیں ہوگا ٹھیک ہے یعنی نون میں سناع رباعی اور انیاب شامل ہوں گے ضواحق نہیں ہوگا نون مخرج نمبر یارہ میں رو رو نون کے مخرج کے قریب ہے مگر رو میں زبان کی پشت کو بھی دخل ہے زبان کی پشت لگتی ہے اوپر مسوڑوں کے ساتھ تعلوم ہے رو لام نون اور رو کو طرفیہ بھی کہتے ہیں مخرج نمبر بارہ لال طا اور طاقہ ہے اس میں زبان کی نوک سناع علیہ کی جڑ میں لگتی ہے زبان کی نوک سناع علیہ کی جڑ میں لگتی ہے طا دال تا اور ان تین حروف کو نطاعیہ بھی کہتے ہیں ان تین حرف کو نطاعیہ بھی کہتے ہیں اگلا مخرج وہ دال اور سا کا ہے اس مخرج میں زبان کی نوک سناع علیہ کے سرے کے ساتھ لگتی ہے زبان کی نوک سناع علیہ کے سرے کے ساتھ لگتی ہے اور ان تین حرفوں کو لتوویہ کہتے ہیں مخرج نمبر چودہ سود زہ اور سین کا ہے اس میں زبان کا سرہ سنے سفلہ کے ساتھ لگتا ہے سود سین زہ اور ان تینوں حرفوں کو حروف سفیر بھی کہتے ہیں مخرج نمبر پندرہ فا کا ہے فا میں نشلے ہون کا شکم اور سناع علیہ کے ساتھ فا کا مخرج فا فا دوبارہ سن لیں اس میں نیچے کے ہون کا شکم اور سناع علیہ کا کنارہ شامل ہے ٹھیک ہے فا مخرج نمبر سولہ دونوں ہونٹ اس مخرج میں شامل ہیں اور با میم اور واؤ ادا ہوتے ہیں مخرج نمبر سولہ سے یاد رکھئے گا کہ واؤ لین اور واؤ مدہ اس مخرج میں شامل نہیں ہیں سمپل واؤ میم اور با اب ان تین حرفوں میں فرق کیا ہے دیکھیں با ہونٹو کی طریق سے نکلتی ہے اس لیے با بحری کہلاتی ہے میم ہونٹو کے خشکی سے نکلتی ہے اس لیے میم کو بری کہتے ہیں واؤ ہونٹو کے نا تمام ملنے سے نکلتا ہے فا کو اور ان تمام حرفوں کو یعنی فا اور یہ جو تین حرفیں با میم اور واؤ حروفیں شفویہ بھی کہتے ہیں اور ہمارا آخری مخرج مخرج نمبر سترہ خشوم یعنی ناک کا بانسہ ہے اس سے غنہ نکلتا ہے اور غنہ انشاءاللہ آنے والے اسباق میں سیکھیں گے اب غنہ نون اور میم کی اوپر بھی ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو میں ایک ایک کیس بتاؤں گا اب ایک کیس اور یہاں پر مخرج معلوم کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس مخرج کا آپ نے معلوم کرنا ہے اس حرف سے پہلے حمزہ کے اوپر حرکت آ جائے اب دیکھیں واو واو کا مخرج ہے تو واو ساکن ہو اور اس سے پچھلے حرف کے اوپر حرکت آ جائے اس طرح انشاءاللہ آپ کسی بھی حرف کا صحیح طرح مخرج معلوم کر سکتے ہیں یہی تھا ہمارا آج کا سبق انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم صفاتِ حروف سیکھیں گے کسی بھی چیز کے سمجھ نہیں آئے تو کومنٹ کر کے پلیس میرے سے پوچھ لیں یا کوئی غلطی کتائی ہو گئی ہو تو آپ مجھے کومنٹ کے درو بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے دعا میں آدھ رکھئے گا آپ کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ مجھے ک fas Bijو